بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وسلم اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان خالے جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین عمران خان صاحب نے اپنا لانگ مارچ دوبارہ وزیر آباد سے شروع کر دیا ہے جہاں پہ ایک بار پھر انہوں نے بڑا دبنگ اور دھواندار قسم کا خطاب زمان پارک میں بیٹھ کے کیا اور وزیر آباد میں اور ملک بھر میں اور ملک سے باہر بھی ان کے فالورز نے اس خطاب کو سنا ایک بار پھر انہوں نے اپنے قتل کی سازش اور اس پر عملی جمع پینانے والوں کے نام لیے بے نکاب کیا اور چیف جسے سے پاکستان کو بڑا دو ٹوک اور واضح پیغام دیا ہے اس والے سے ہم بات چیت کریں گے دوسرا بالاخر آئی ایس پی آر میں جو ترجمان ہے پاکستان مسلح فاج کا یہ دارہ اس نے بازابطہ طور کے اوپر جنرل کمر جوید باجوہ جو آرمی چیف ہیں ان کے الودائی دوروں کے حوالے سے بیان جاری کر دیا ہے اور اس میں مزید کیا بات چیت کی گئی ہے اس کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے عرشت شریف کے قتل کے حوالے سے بڑے خوفناک اور بھیانک حقائق سامنے آ رہے ہیں میڈیا پہ کچھ رپورٹ ہو رہے ہیں کچھ رپورٹنگ نہیں ہو رہی ابھی اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اور پاکستان میں کچھ اور اہم شخصیات کو ابھی بھی جو خطرات لاحق ہیں وہ کیا ہیں اور نئی سازش کیا بنائی جا رہی ہے ان پر حملے کے لیے اس کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی اور لندن میں ایک بار پھر پاکستان کی جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں وہ اگٹھی ہو چکی ہیں شباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں چل رہی ہیں وہاں پہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے مستقبل کے حوالے سے بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں اور اس دوران پاکستان کی وزارت خارجہ اور حکومت پاکستان نے نواز شریف صاحب کو جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے اس کی منظوری بھی دے دیئے اور وہ جاری کر دیا اطلاع تھی ہے کہ پانچ سال کے لیے یہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ نواز شریف صاحب کو جاری کیا جا رہا ہے اور بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو پرائم منسل رہے ہیں پاکستان کی وہ تین بار لیکن ابھی وہ صدار یافتہ مجرم اور مفرور ہیں ایک مفرور اشتہاری اور مجرم کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کرنا کیا یہ پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کھلم کھلا اس پر بھی بہت زیادہ غور طلب امور جو ہیں وہ بات کرنے گے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر خارجہ کی منظوری کے بعد بلاور بٹو زرداری اس وقت وزیر خارجہ ہے جو چیئر پرسن ہے پاکستان بیوز پارٹی کے بھی اور ان کی منظوری کے بعد نواز شریف صاحب کو یہ پاسپورٹ جاری کیا گیا ہے تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ایسی ایگزمپلز موجود ہیں کہ جو سابق وزراء یا افیشلز ہیں یا وزراء آزم ہیں ان کی ڈپلومیٹک پاسپورٹ منصوف کیے گئے ہیں تو کیا اس حوالے سے عدالت یا قانون جو ہے کہ وہ کیا راستہ اختیار کرتا ہے دوسرا بڑا اہم معاملہ عمران خان صاحب نے اپنا لانگ مارٹ تو شروع کر دیا ہے لیکن ابھی بھی ان کی جان کو خطرات لاحق ہے ہمیں یاد ہے کہ اکتوبر دوہزار ساتھ میں محترمہ بین ازیر بھٹو جب بطن پاپس آئی تھی تو ان کو کراچی کارساز کے مقام کے اوپر دہشتگردی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جو ناکام ہوئی لیکن دسمبر دوہزار ساتھ میں پھر ان کو لیاقت باق راول پنڈی میں دہشتگردی اور ٹارگٹ فائرنگ کر کے ان کو نشانہ بنایا گیا اور شہید کیا گیا بہت ساری انٹیلیجنس رپورٹس ایسی ابھی بھی بدستور موجود ہیں کہ عمران خان اگرچہ وزیر آباد حملے میں قاتلانہ حملے میں وہ بچ گئے ہیں لیکن ایک بار پھر ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی دوسری طرف ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ عمران ریاض خان اور اے آر وائی کے سی ای او سلمان اکبال جو ہے کہ ان کی جان کو خطرات ہیں اور ان کے اوپر بھی اسی قسم کے حملے ہو سکتے ہیں جیسے وزیر آباد میں عمران خان کے اوپر یا کینیا میں عرشہ شریف کے جس انداز میں قتل کیا گیا بہت ساری تصاویر سامنے آئیں ہیں منظر عام پر بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ عرشہ شریف کی والدہ اور ان کی فیملی جو ہے وہ پوسٹ مارٹن رپورٹ جو ہے حکومت پاکستان سے طلب کر رہی ہے اسلامباد پولیس سے طلب کی جارہی ہے اسلامباد انتظامیہ سے طلب کی جارہی ہے پاکستان انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسی اسلامباد سے طلب کی جارہی ہے لیکن انہیں کوئی بھی میڈیکل پوسٹ مارٹن رپورٹ جو ہے فرام نہیں کر رہا لیکن اس کے مندرجات اور تصاویر جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر ایک مخصوص عزائم کی تکمیل کے لیے جاری کی جارہی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر عرشہ شریف شہید کی والدہ نے پیٹیشن بھی فائل کی ہوئی ہے کہ ان کو پوسٹ مارٹن رپورٹ فرام کی جائے اس سلسلے میں مقامی انتظامیہ اور حکومت سے ہائی کورٹ نے جواب طلب کر رکھا ہے دیفنیٹلی ایک ہفتے بعد دس دن بعد یہ رپورٹ فرام کر دی جائے گی لیکن جس انداز کے اندر اس کے اوپر سیاست کی جاری ہے وہ بڑی افسوسناک ہے اس وقت عرشہ شریف کا قتل ہو وزیر آباد کا حملہ ہو یا ممکنہ خطرات ہو ان تمام کی کڑیاں آپس میں ملتی ہیں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو بھی ہو رہا ہے خواہو پرویز رشید کی ویڈیو کو لیگ کرنا ہوا خواہو رانہ سناولہ وزیر داخلہ کی پریس کانفرز جس کے اندر عرشہ شریف کے قتل کو ٹارگٹ کلنگ قرار دیا گیا اور پھر یہ پیمز کی رپورٹ اور میڈگر رپورٹ اور تصویر کا سامنے آنا یہ سب آپس میں ملتے جلتے ہیں اور اس وقت یہ کھا جا رہا ہے کہ مران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت سے امور کی اوپر اختلافات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اپنی من پسند تقری اور اپنے من پسند اقدامات کرنا چاہتی ہے سیاست کے مستقبل کو زیادہ محفوظ اور سیکیور بنانے کے لیے لیکن اس وقت جو سیچویشن ہے پاکستان کی سیاست کی اس وقت جو عوام کی سوچ ہے ایک بڑی غالب اکثریت کی سوچ ہے پاکستان کے ادارے اس سوچ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتے پاکستان میں اس وقت یہ بھی کھا جا رہا ہے کہ ایک ایسی فضاء کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو پاکستان کے اداروں کے ساتھ تسادم تکراؤ اور اس کا جو ہے کہ وہ ایک محاذرائی کی صورتحال اس کے لیے کھڑی کی جائے لیکن امران خان سلسل ریسٹرینٹ کا مدارہ کرتے ہوئے وہ ایک طرف بڑے ٹارگٹیڈ پوائنٹس کے اوپر نشاندہی کر رہے ہیں کہ کون سے ایسے انڈیویجول افراد ہیں جو اداروں کی اور میں ناجائز یا غیر قانونی کام کر رہے ہیں ان کی نشاندہی کر رہے ہیں اور کھا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف کاروائی اداروں کا عزت و بکار بڑھائے گا لیکن دوسری طرف یہ کوشش کی جا رہی ہیں کہ ان کو کسی طور کی اوپر آپس میں لڑوا دیا جائے لیکن عمران خان مسلسل رسٹرینٹ کا مظہرہ کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی اپنے لانگ مارچ کو سلو کرتے ہیں کبھی ڈیلے کرتے ہیں اور اس وقت بھی انہوں نے جو مختلف شہروں سے ایک طرف وزیر آباد سے شروع ہوا کل سے توبہ ٹیکسنگ سے شروع ہوگا جو فیصل آباد اور چنیوڑ اور جھنگ چنیوڑ سرگودہ سے ہوتا ہوا رال فنڈی کی طرف آئے گا خیبر پختن مقابے بھی ایک دو روز میں لانگ مارچ مختلف تین اطراف سے ڈیلے اس میل خان سے پشاور سے مالاک انڈویین سے اور ہزارہ سے شروع ہوں گے جو اسلامباد کی طرف آئیں گے اسی طرح وزیر آباد کا جو لانگ مارچ ہے یہ جی ٹی روڈ سے ہوتا ہوئے راول پنڈی کی طرف آئے گا اور غالب امکان یہ ہے کہ بیس تاریخ کے قریب قریب بیس سے پچیس کے درمیان راول پنڈی میں عمران خان خود جوائن کریں گے جہاں پہ ملک بھر سے جو کافلے ہیں وہ آئیں گے اور پھر ایک بھرپور سیاسی قوت کا مزارہ کیا جائے گا لیکن بہت سے ایسے لوگ ابھی بھی اسلامباد پنڈی میں گفتگو کر رہے ہیں کہ شاید یہ نوبت نہ آئے اور اس سے پہلے ہی الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو جائے کیونکہ شہباز شریف صاحب کو جو کنسنز کوارٹر ہیں انہوں نے بڑا واضح دو ٹوپ پیغام دے دیا ہے کہ اس اب جو بھی صورتحال ہے اس کے اندر واحد حال الیکشن ہے طاقت کا استعمال پاکستان کی ریاست کو پاکستان کی قوم کو کمزور کرے گا جو کسی طور کی اوپر پاکستان کے ادارے اسٹیبلشمنٹ ایسا نہیں ہونے دے گی یہی فیصلے جو ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق جو ریسنٹلی کور کمانڈر کانفرسٹ آلپنڈی میں ہوئی اس کے اندر بھی اسی قسم کے عظم کا اظہار کیا گیا کہ جمہوریت کے اندر جو عوامی رائے ہوتی ہے اس کو بالا دستی حاصل ہوتی ہے عوامی اپنا اقتدار اور حکومت کس کو سوم پتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس لیے عوام کی رائے کے برعکس کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا عوام کی رائے کا احترام کیا جائے گا اور عوام کے اوپر طاقت کے استعمال کی خوصلہ شکنی کی جائے گی یہی وجہ ہے کہ اب شباز شریف صاحب لندن میں نواز شریف صاحب سے مشاورت کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی وہ کیا فیصلے کرتے ہیں آخری ایک جو ابھی ایک آپ مارکہ کہہ لیں وہ نومبر کے اندر جو سب سے بڑی تقرری ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہے اور اسی تقرری کے حوالے سے بھی اکھا جا رہا ہے کہ یہ کبھی ویڈیو کو آنا کبھی تصویر کا آنا کبھی پوسٹ مارٹم رپورٹ کا لیک ہونا اور کبھی عشاء شریف کے بارے میں کہنا کہ ٹارگریٹ کلنگ تھی یہ اس وقت جو ہے کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کی بات چیز چل رہی ہے اس وقت اصحاب کی جنگ چل رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور یہ جو سیاسی ہتکنڈے جس کو کھا جاتا ہے وہ استعمال کرنے ہی کوشش کی جاری ہے لیکن بدکسمتی سے اس میں عرشد شریف شہید کے جو ورسہ ہیں جو اس کے لوائکین ہیں جو اس کے خاندان ہیں اس کے جذبات کا نہیں خیال رکھا جارہا اور ایسی ایسی چیزیں جو ہے کہ سامنے لائی جارہی ہیں جو کسی طور کی اوپر یہ مناسب نہیں مناسب یہی ہے کہ یہ تمام عوامل جو ہے قدالت کے اندر پیش کیا جائے پاکستان مسلم رپورٹ عرشد شریف کی فیملی کو فرام کی جائے اور پھر اس کی آزادانہ غیر جانمدانہ تحقیقات کرائی جائیں عمران خان نے بھی اپنے خطاب کے اندر جن چیزوں کا اظہار کیا اس کے اندر انہوں نے تین چار چیزیں چیف جس سے پاکستان کو جو سب سے بڑا پیغام دیا آج اپنی لانگ مارچ کے اس فیز کے افتتائی خطاب میں اس میں انہوں نے یہ کھا کہ ایک تو عرشد شریف کی والدہ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ فرام نہیں کی گی لیکن ان کی تصویر لیگ کی جا رہی ہیں کینیا میں اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ پہلے کھا کہ مسٹیکن ایڈنٹری تھی پھر اب کہا جا رہا ہے ڈارگٹ کلنگ تھی اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسی متضاد اطلاعات کینیا سے مصول ہو رہی ہیں تو کیا کینیا سے اب کون انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا اسی طرح سے پھر آزم سواتی اور وزیر آباد کیس کی ایف آئی آر اور عرشد شریف کا جو معاملہ ہے شہباز گل کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے نے کہا کہ پاکستان کا مستقل عدلیہ کے ہاتھوں میں اور ان کو اپنا بڑا موثر کردار ادا کرنا ہوگا دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگلے جو ایک دو ہفتے ہیں اور پہل خصوص جو شہباز شریف صاحب کا لندن کا وزیٹ ہے اس کے بعد کیا چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں پاکستان فوج کی طرف سے بڑا واضح دو ٹوک اعلان سامنے آ چکا کہ پہلے صرف میز خبریں ہو رہی تھیں کہ آرمی چیف نے فلان فورس کا یا پشاورکور کا الویدائی دورہ کیا ہے لیکن اب آئی اس پی آر نے بازابتہ طور کی اوپر اس چیز کا اعلان کر دیا ہے کہ جنرل کمر جہد باجوا نے اپنے الویدائی فیر ویل جو وزیٹس ہیں وہ شروع کر دیا ہے اس حسلے میں جو سیالکورٹ گیزیزن اور منگلہ گیزیزن کا جو انہوں نے کور کا دورہ کیا آج اس کو انہوں نے فیر ویل وزیٹ قرار دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آئی اس پی آر کی طرف سے اس اعلان کے بعد وہ تمام کیا سرائیاں ختم ہو جانے چاہیے جن میں یہ کھا جا رہا تھا کہ یہ ایک سنشن لینا چاہتے ہیں دیا دینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے ہیں بہت سی کیا سرائیاں کی جا رہی تھی اب یہ بات تہہ ہو گئی کہ آرمی شیف جنرل کمر جوید باجوا اٹھائیس نومبر انتیس نومبر کو کمانڈ جو ہے کہ وہ نئے آرمی شیف کے حوالے کر کے وہ جا رہے ہیں اب نئے آرمی شیف کون ہوگا اسی کے سلسلے میں لندن کے اندر اس وقت سر جوڑ کے نونی کی قیادت بیٹھی ہوئی ہے لیکن ادارے کے اندر بڑے اہم فیصلے ہو چکے ہیں شاید پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ان کے اپنے سیاسی ازائم ہیں اور ان سیاسی ازائم کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی من پسند تقرریاں جو کرنا چاہتے ہیں شاید ان میں ان کو وہ کامیابی حاصل نہ ہو سکے کیونکہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں جو عوام کا موڈ ہے جو اداروں کا موڈ ہے اور سوچ ہے وہ شاید اس سمت کی طرف نہیں بڑھنا چاہتے جو ٹکڑاؤ کا تصادم کا یا سیاسی ہیجان کی کیفیت ہو اس لیے دیکھتے ہیں کہ اگلے ایک ہفتے کے اندر کیا فیصلے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر کیا عوامی ردے مل ہوتا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے فیلال خالج میل کو جاز دیجئے اللہ حافظ